بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماتمیٹکس فونڈیشن میں میں آپ کو حوش آمدید کہتا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے لینئر کمبینیشن ان نمبر تھیوری نمبر تھیوری کے اندر لینئر کمبینیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے ویسے تو لینئر کمبینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں ویکٹر سپیس کے اندر تو نمبر تھیوری کے اندر بھی لینئر کمبینیشن کا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے تو اس کو ہم استعمال کریں گے تو لینئر کمبینیشن ان نمبر تھیوری لینئر کمبینیشن کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ لینئر کمبینیشن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فارغ نمبر ہمارے پاس دو نمبر ہیں دو انٹیجر ہیں کوئی 3 اور 2 ٹھیک ہے یا میں کہہ لیتا ہوں 4 اور 2 ہمارے پاس دو انٹیجر ہیں ٹھیک ہے اگر میں 4 کو انٹو اس طرح کار دوں جمع دو انٹو یہ کر دوں ٹھیک ہے اگر میں ادھر وان رکھوں گا ادھر وان رکھوں گا تو اس کا کوئی نہ کوئی آنسر آئے گا فور وانزار فور اور ٹو وانزار ٹو فور ٹوزار سکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر میں فور انٹو یہ حالی جگہ چھوڑ دیتا ہوں ٹو انٹو یہ کر دیتا ہوں اور اس میں اگر میں ٹو رکھتا ہوں اے تھری رکھتا ہوں فور ٹوزار ایٹ ایٹ پلاس سکس کتنے ہوگئے فور ٹین تو دیکھو ادھر نمبر سیم ہے فور و ٹو ادھر سیم ہے ادھر میں چینج کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے ادھر میں چینج کر رہا ہوں ادھر فائف میں رکھ سکتا ہوں کوئی ادھر میں مائنس ٹو رکھ لیتا ہوں کوئی انٹیجر رکھ سکتے ہیں کوئی بھی ٹھیک ہے اس ان کی جگہ کیونکہ سیٹ آف انٹیجر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے زیرو پلاس مائنس وان پلاس مائنس two plus minus three and so on اب دیکھو ان میں سے کوئی بھی نمبر اٹھا کے میں ان حالی جگہ میں جو حالی جگہ وغیرہ جو ان two میں رکھتا جاتا ہوں تو یہاں سے تو نینے نمبر آتے جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان تمام نمبرز کو کیا کہتے ہیں کہ یہ four اور two کے linear combination ہے four اور two کے کیا ہیں linear combination ہے اس کو جنرہ طور پر کس طرح ہم لکھ سکتے ہیں پہلے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں five fours are twenty ہوتے ہیں twenty two two zero four twenty میں سے four نکالیں تو sixteen آتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح so on کر دیں گے یعنی کہ یہ بے شمار نمبر اس طرح آ سکتے ہیں بے شمار combination آ سکتے ہیں تو اس کو جنرہ طور پر define کیسے کریں گے کہ linear combination کیا ہوتا ہے suppose a and b be any two integers a اور b کیا ہیں دو کوئی بھی integers ہو سکتے ہیں then m is called linear combination of a and b if for all x y belonging to z we have m is equal to a x plus b y یعنی وہی چیز میں نے لکھی ہے کہ ہر x اور y فرال لکھا ہوا نا فرال x y belonging to z کوئی بھی دو نمبر کے لے لیں ادھر پوٹ کریں تو اس کے حساب سے ایک نمبر m آتا جائے گا ٹھیک ہے تو پھر اس m یا اس نمبر کو ہم کہیں گے کہ وہ a اور b کا کیا ہے linear combination ہے ٹھیک ہے تو linear combination پھر آپ definition simple بلکل یہ سیمپل اس کو سمجھنے کے لئے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ linear combination کی definition ہے اس کو سمجھنے کے لئے میں نے آپ کو یہ exampleیں دیں ہیں اب اس کا بڑا جو ہے نا جی سی ڈی کے اندر استعمال ہے نمبر تھیوری کے اندر اس کا استعمال ہے تو جی سی ڈی جو ہے نا کہ کو اس کے مطلب linear combination کے طور پر ہم represent کا سکتے ہیں کیسے بھلا اب دیکھو یہ ہر نمبر مطلب اس میں پوٹ کرتے جائیں گے تو نے نے نمبر آتے جائیں گے تو جی سی ڈی کیا ہوتا ہے جی سی ڈی جو ہوتا ہے وہ یہ جو linear combination ہوتا ہے نا ان میں سب سے چھوٹا نمبر جو آتا ہے نا وہ جی سی ڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے 4 کا 4 کے ساتھ ادھر میں لکھ دوں minus 1 سوری ادھر plus 1 لکھ دوں ادھر میں لکھ دوں minus 2 into minus 1 لکھ دوں ٹھیک ہے یہ 2 اور 4 ہے تو ادھر کیا answer آئے گا 2 آئے گا نا 4 1 0 4 4 minus 2 2 آئے گا اب دیکھو 2 سے چھوٹا answer اگر آیا تو 0 آئے گا ٹھیک ہے اور اس سے چھوٹا minus میں answer آتے جائیں گے اور اس سے بڑے ادھر اس سے بڑا 3 ہو سکتا ہے یا جو بھی ہو سکتا ہے نا 4 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھو جو سب سے چھوٹا نمبر ہے اور ہے بھی positive وہ کونسا نمبر آیا ہے 2 آیا ہے دیکھو 0 بھی چھوٹا نمبر ہے لیکن 0 کو ہم positive ago negative تو نہیں کہہ سکتے تو سب سے چھوٹا نمبر کونسا آیا ہے 2 آیا ہے اور یہ ہے بھی positive تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک gcd ہے تو جی سی ڈی کو ہم اس طرح بھی ریپیزینٹ کہا سکتے ہیں کہ جی سی ڈی جی سی ڈی آف اے کاما بی اس ایکول ٹو ان دونوں کا لینئر کمبینیشن اے ایکس پلاس بی وائے یہ سیمپل اس طرح بھی لسکتے ہیں کیونکہ بریکٹ جو ہوتی ہے سیمپل وہ جی سی ڈی ہی کو ہی بتاتی ہے اے کاما بی اس ایکول ٹو اے ایکس پلاس بی وائے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ریلیشن ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو دیکھو پھر ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ جی سی ڈی کا اس کے ساتھ کیسے تعلق بنتا ہے لینئر کمبینیشن کے ساتھ کیا ریلیشن ہے وہ ایسے ہے کہ یعنی کہ لینئر کمبینیشن جتنے بھی بے شمار لینئر کمبینیشن آسکتے ہیں دو انٹیجرز کے دو نمبر کے جیسے فور اور ٹو کے یہ بے شمار حگے چلتے جائیں گے تو اس کے لینئر کمبینیشن آتے جائیں گے تو ان میں سے ان لینئر کمبینیشن میں سے سب سے چھوٹا اور پازیٹیو جو نمبر ہوگا وہ جی سی ڈی ہوگا ٹھیک ہے ان دونوں نمبر کا بے شک ہم چیک کر لے سکتے ہیں ادھر فور اور فور اور ٹو کا ہم جی سی ڈی نکالتے ہیں یعنی کہ گریٹس کامن ڈیوائزر نکالتے ہیں فور کو ڈیوائیڈ کرنے والے کون کون سے ہیں وان بھی ڈیوائیڈ ہو جیتا ہے ٹو بھی اور فور ہود بھی اور ٹو کے ڈیوائزر کون کون سے ہیں وان اور ٹو ہیں دونوں میں کامن کون کون سے ہیں دونوں یہ کامن ہیں سب سے بڑا کامن کون سے ہے ٹو کامن ہے لہٰذا جی سی ڈی کتنا ہے جی سی ڈی وہ ٹو ہے تو ان میں دیکھیں لینئر کمبینیشن میں سب سے چھوٹا ٹو ہے تو ٹو کیا ہوگا جی سی ڈی ہوگا تو یہاں سے ہمیں تلق اس کا نظر آگیا اس کے ساتھ کہ جی سی ڈی برابر ہوتا ہے اے ایکس پلس بی وائے کے اور جو ہے نا یہ اے بی اے کاما بی جی سی ڈی جو ہوتا ہے سمالیسٹ نمبر ہوتا ہے یہاں پر یعنی کہ سمالیسٹ جو ہوتا ہے نا لینئر کمبینیشن ہوتا ہے یہ سارے لینئر کمبینیشن ہیں ان میں سمالیسٹ اور پازیٹیو لینئر کمبینیشن جو ہوتا ہے وہ جی سی ڈی ہوتا ہے جی سی ڈی کا اس کے ساتھ تعلق اس طرح ہوتا ہے اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے